السلام پیارے بچوں آج ہم صفحہ نمبر پانچ سبق نمبر ایک حمد کے بارے میں پڑھیں گے حمد کے بارے میں آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں حمد کا مطلب ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے ایسی کوئی بھی نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیاں بیان کرتے ہیں اسے حمد کہتے ہیں سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے جو چیز خدا نے ہے بنائی ظاہر ہے اس سے خوش نمائی خوش نمائی کا مطلب ہے دلکشی خوبصورتی ہر چیز کی ہے ادا نرالی حکمت سے نہیں کوئی خالی قدرت سے اس کی پول مہکے پولوں پر پرندے آکے چہکیں چریوں کے عجیب پر بنائے اور پول ہیں اتر میں برسائے جارہ گرمی بہار برسات ہر رت میں نیا سماں نئی بات جارہ کا مطلب ہے سردی کا موسم روشن آنکھیں بنائیں دو دو قدرت کی بہار دیکھنے کو دو ہونٹ کے موں سے بولیں شکر اس کا کریں زبان کھولیں اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے اور اس میں ہر چیز کو بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں انسان، ہیوان، باغات، موسم سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو دیکھ سکیں اور بولنے کے لیے ہونٹ دیئے تاکہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں اس کے بعد صفحہ نمبر چھے آئے گا صفحہ نمبر چھے میں سوال نمبر ایک ہے مقتصر جواب دیں ان سوالات کے جوابات آپ کو میں کوپی پہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اس کے بعد سوال نمبر تین ہے حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں مثال میں دیا ہے برسات بے رے سین علیف سا تے برسات اسی طرح جتنے بھی لفظ دیئے گئے ہیں ان کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے اس کے بعد صفحہ نمبر سات پر آجائیں صفحہ نمبر سات میں سوال ہے نظم میں سے دس چیزوں کے نام لکھیں جن کو خدا نے بنایا ہے مثال میں دیا گیا ہے پھول چیڑیاں آپ لوگوں نے نظم کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس میں جتنے بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان سب کو یہاں پر لکھنا ہے سوال نمبر ساتھ ہے اشار مکمل کریں یہاں پر بلینکس دی گئی ہیں نظم کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان بلینکس میں کون کون سے لفظ آنے ہیں جیسا کہ چیڑیوں کے عجب ڈیش بنائے چیڑیوں کے عجب پر بنائے اسی طرح نظم کو پڑھیں اور ان بلینکس کو فل کریں چیڑیوں کے لئے چیڑیوں کو евیוא کیا چیڑیوں کو نظم کو ہی ruim cیرک ڈیش چیڑیوں کو جی لفظ چیڑی وہ بنائی من چیگنے چیڑیو خاص mów سوال سوال